اسلام علیکم ویوورز ویلکم ٹو مائی جانل سبا سٹائل ویوورز آپ سب کیسے ہیں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ کٹ ورک نیک ڈیزائن شیئر کروں گی تو یہاں پر ہم نے بکرم لیا اس کا ہم بکرم کا گھلا کٹنگ کریں گے اور اس کی چڑھائی ہم نے نوائنس تک لیا اور لمبائی ہم نے اس کی ساڑھے پندرائنس تک لیا اور ابھی ہم اس بکرم کو اس طرح سے ڈبل کر کے رکھیں گے اور اس کے بعد یہاں سینٹر سے میں اس کی نشان لگاؤں گی میں نے ساتھ ان تک گلے کو کھلا رکھنا ہے تو میں ساڑھے تین انچ پر نشان لگا لیتی ہوں سات انچ کا ہاف ساڑھے تین انچ پر آئے گا کیونکہ ہم نے بکرم کو ڈبل کر کے رکھا تو ہاف پر ہم نشان لگائیں گے اور نیک جو ڈیپ ہے وہ میں ساڑھے چھ انچ تک لے لی ہوں اور اس سے نیچے کی طرف تقریباً ساڑھے آٹھ انچ تک ہمارے پاس بکرم بچ گیا اب یہاں سے جو اوپر والا ہمارے پاس بکرم ہے اس کے اوپر ہم نے اس طرح سے گلائی کر لینی ہے راؤنڈ شیپ میں ہم نے یہ گول گلیا ہم نے بنانا ہے تو ہم نے اس طرح سے گلائی میں نشان لگا لینی ہے یہ اچھے سے اس کی گلائی کرنے کے بعد اب ہم نے اس کے اوپر کٹ ورک بنانا ہے تو کٹ ورک کا پہلے ہم ایک پیٹرن کٹنگ کر لیتے ہیں تاکہ ہمارے سارے کٹ ورک برابر آئیں تو یہاں اس کے سینٹر سے ہی میں بکرم کو کٹنگ کر لیتا ہوں کیونکہ یہ ہمارا بکرم ضائع ہی جاتا ہے تو اسی سے ہم اپنا پیٹرن بھی بنا لیتے ہیں تو یہاں پر ہم اس کے چڑائی دوئنج تک لیں گے اور اس بکرم کی کٹ ورک بنانا ہے کے لیے لمبائی ہم ڈیڈنج تک لیں گے دوئنج سے جو ایکسٹرہ وہ بکرم میں کٹنگ کر لوں گی دوئنج تک اور اس طرف سے ہم نے ڈیڈنج تک لینا ہے اور اب ہم نے اسے اس طرح سے یہ دیکھیں ڈیڈنج دوئنج اور اب ہم اسے اس طرح سے ڈبل کریں گے اور یہاں پر ہم اس طرح گلائی میں اس کی یہاں سے گلائی کر لیں گے یہ ہم نے کٹ ورکے کٹنگ کر لیا اب ہم اس کو سینٹر سے اس طرح سے اس کی گلائی کرنا سٹارٹ کریں گے تاکہ ہمارا اگر کوئی چھوٹا کٹ ورک بنے تو وہ اوپر کی طرف چلا جائے سینٹر سے ہمارے کٹ ورک برابر آئیں یہاں سے ہم ہاف انج پر بھی نشان لگا لیتے ہیں کیونکہ ایک انج کا ہم نے کٹ ورک یہاں سے بنانے لگی ہوں میں یہاں سے پہلے میں لمبائی والی سائیڈ سے لگا لیتی ہوں نشان یہ دو ہم نے ڈرو کر لی ہیں اس طرح سے جو ہم نے پیٹرن بنایا اس کے ساتھ ساتھ ہی ہم نے یہ نشان لگانے اب اوپر والی سائیڈ سے ہم نے اس طرح سے تیٹھے شیپ میں اپنے اس بکرم کو رکھ کر ہم نے اس کی گلائی کرنی ہے کچھ اس طرح سے اب ایسے ہم نے آگے کی طرف اس کٹ ورک کو رکھتے جانا ہے اور ایسے ہم نے پورے گلائی کے اوپر اس گلے کے اوپر ہم نے اس کٹ ورک بنا لینے ہیں یہ دیکھیں ہم بکرم کے ساتھ ساتھ ہم نے نشان لگائے ہیں اور یہاں سے اگر آپ کا کوئی کٹ ورک کا اگر تھوڑا گلائی کم زیادہ آپ کو لگے تو پھر اس طرح ہاتھ کی مدد سے برابر کر لیجئے کہ مجھے ابھی یہاں سے یہ صحیح نہیں لگ رہا تھا تو میں نے یہ اس کی گلائی اچھے سے کر لیا اب باقی اینڈ تک جو باقی رہیا تھا ہمارا بکرم اس کے اوپر بھی ہم اس کو اس طرح سے نشان لگا لیتے ہیں اب جو ہم نے نشان لگائے ہیں انہیں لائنز کے اوپر رکھ کر ہم نے اس کی ساری کی کٹنگ کرنی ہے یہ ہم نے ساری کٹنگ کر لیا اور ابھی ہم اس کی سائیڈ پر بھی ہاف انچہ تک چھوڑ کر ایکسٹر جو فیبرک ہے وہ ہم کٹنگ کر لیں گے اس طرح سے تو یہ ہمارا بکرم کا کٹ ورک نیکوڑ ڈیجائنر ریڈی ہو چکا ہے کٹنگ کر لیا اب ہم اسے لائدہ فیبرک کے اوپر پیسٹ کر لیتے ہیں فیبرک کی اوٹی والی سائیڈ پر ہم اسے پیسٹ کریں گے اور سینٹر میں ہم نے یہ دیکھیں لینڈ سے تقریب بن دیڑ پیر کا ہم نے گیپ رکھنا ہے لینڈ سے لمبائی میں اور سائیڈ سے ہم نے ہاف ان تک ایکسٹر فیبرک رکھا اور اسے بکرم کے اوپر پیسٹ کر لیا پریس کر لیا اور یہ اس کی سیدھی والی سائیڈ اور الٹی والی سائیڈ پر ہم نے اس بکرم کو پیسٹ کیا کیونکہ اس فیبرک کو ہم نے شٹ کی سیدھی والی سائیڈ پر اوپر کے طرف کٹ ورک لے کے آنا ہے آپ یہ کٹ ورک نیک ڈیزائن پرینٹیڈ کرتی اور سیمپل دونوں پر بنا سکتے ہیں ابھی یہاں پر ہم نے اپنی کرتی کو الٹا رکھنا ہے اور نیک کو بھی ہم نے الٹا رکھنا ہے اور یہاں پر ہم نے کٹ ورک کے ساتھ ہم نے بکرم کے ساتھ سلائے لگانی ہے ابھی ہماری نیک کی سیدھی والی سائیڈ اور جو ہماری کرتی سیدھی والی سائیڈ دونوں نیچے کی طرف ہے الٹی والی سائیڈ ہماری طرف ہے اور ابھی یہاں پر ویورز ہم نے سارے بکرم کے ساتھ ساتھ ایسے سلائے لگا لینی ہے یہ آپ نے بہت ہی آرام سے سلائے لگانی ہے ابھی میں نے سپیڈ میں کیا ہوا اپنی ویڈیو کو تو آپ کو لگ رہا ہوگا کہ میں بہت جلدی جلدی سٹیچ کر رہی ہوں لیکن آرام سے آپ نے سلائل گانی ہے اینڈ سے اس طرح سیدھی سلائل گانی ہے اور باقی ساری آپ نے ایسے اور یہ لیندھ میں دیکھ لیں ہم نے جو کٹ ورک بنائے اس کے سینٹر میں ڈیڈ پیر کا ہمارا گیپ ہونا چاہیے اور یہ ساری ہم نے سلائل گانی ہے اب ہم ایک پیر تک شوڑ کر اور ایکسٹر فیبریک ہم کٹنگ کر لیں گے اس طرح سے یہ سارا ہم نے ایسے ہی کٹنگ کرنا ہے یہ سارا کٹنگ کر لیا اب ہم اس کے سینٹر میں اس طرح کٹ بھی لگا لیں گے تاکہ یہاں سے ہمارا اچھے سے پلٹ رہ جائے اب ہم اس کو اس طرح سے سیدھی والی سائٹ پر اس کو پلٹا لیتے اور اچھے سے ہم نے اس کی گلائی نکال لینی ہے اور اس کے بعد ہم اس کو پریس کر لیں گے تو یہ میں نے پریس سے اس کو اچھی طرح سے پٹھا لیا ہے اینڈ سے بھی دیکھ لیں اور یہاں سے ہم نے ہافین تک ایکسٹر پہلے ہی پریس سے ہم نے پٹھایا ہو تھا بس ہم نے اچھی سے اس کو ایک بار اور پریس کر لیا تاکہ اس کی گلائی بھی اچھے سے بیٹھ جائے اور کنارے کی ہم نے سلائل گا کر اپنے نیک کو کرتی کے ساتھ ہم نے اس طرح سے اچھے سے اٹیچ کر لیا اور اب ہم اس کو نیک کو ہم سینٹر سے لیندھ میں ہم نے جو کٹ ورک بنایا اس کو ہم سینٹر میں فیبریک لگ سے لگائیں گے تو یہاں میں اپنی کرتی کے ساتھ کنٹراس کلر کا میرے اس طرح کا میرا یالو کلر کا دامن ہے اس کرتی کا تو یہی فیبریک میں میں سینٹر میں لگاؤں گی تاکہ ہمارے کٹ ورک نظر آئیں اس فیبریک کے جو چڑھائی ہے وہ ہم نے کٹ ورک سے تھوڑی زیادہ لینی ہے اور لمبائی بھی ابھی ہم نے اوپر سے ہافیم تک اس فیبریک کو فولڈ کر کے رکھنا ہے اور اس کے اوپر ہم نے کٹ ورک رکھنی ہے کٹ ورک کی یہاں پر جو ہم نے کنارے کے سلائی لگائی ہے اسی سلائی کے اوپر رکھ کر ہم نے سلائی لگائی ہے سینٹر میں ہم نے ہاف capacity کے سینٹر میں گیپ بھی اتنا ہی رکھنا ہے دیڑ پیر کے جتنا اور اس طرف ہی ایسے کنارے کی جو ہم نے سلائی لگائی تھی اس کو اٹیج کرنے کے لئے وہ ہم نے سلائی لگا لینی ہے اب ہم نے اس کے سائیڈ سے آفین تک چھوڑ کر ایکسٹر فیبریک ہم نے کٹنگ کر لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہمارا نیکچو ہے وہ ریڈی ہو گیا اور یہاں پر ہم اس کے سینٹر میں پلز اٹیج کر لیں گے چھوٹے سائز کے جتنا ہمارا سینٹر کے گئے پہنہ میں نے اتنے سائز کے یہاں پر پلز لیئے اور ان کو ہم یہاں سینٹر میں سٹیج کر لیں گے اٹیج کر لیں گے اپنے سری میں ہم ڈبل دھگا ڈالیں گے اور اس طرح سے الٹا کٹورک کر کے یہاں سے ہم نے ڈبل ٹنکل گا کہ سینٹر میں ہم نے اس پرل کو اٹیج کر لینا ہے بہت ہی ایزی ہے تو یہ سارے پرلز میں نے اٹیج کر لیئے اور یہ دیکھیں کتنا سٹائلیش لگ رہے کٹورک نیک ڈیزائن آپ اس کٹور نیک ڈیزائن کو ضرور ٹرائے کریے گا اور میرے ساتھ انسٹرگرام پر شیئر بھی کریے گا اور میری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا اپنی دوستوں کے ساتھ شیئر کریے گا اور مزید اگر آپ کرتی کے لیے نیک ڈیزائن دیکھنا چاہتی ہیں تو میرے چینل کو وزیٹ کر لیجئے گا میرے چینل پر آپ کو کافی سیادہ ڈریسز کی ویڈیوز مل جائیں گی کٹنگ اور سٹیچنگ کے اور ڈریس ڈیزائنگ کے آڈیاز کی بھی ویڈیوز مل جائیں گی تو آپ چینل کو وزیٹ کر لیجئے گا اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل نوٹیفکیشن کو ان کر دیں تاکہ میں نہیں آنے والی ویڈیو کا پکڑنے نوٹیفکیشن مل جائیں تو بیورز نیکس ویڈیو میں پھر ملاکات ہوتی ہے تب تک کے لئے اللہ فیز دعا میں یاد رکھے گا اپنا خیال رکھے گا تھانکس فور واشنگ